اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سوشل میڈیا پر اس وقت خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ امران خان اوکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے جا رہے ہیں یہاں تک کہ امران خان کے جو مقالفین ہے پاکستان تحریک انصاف کے مقالفین بھی اکلیم کر رہے ہیں کہ شاید اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو یوکے میں لابی ہے وہ بہت سٹرانگلی وہاں پر کام کر رہی ہے امران خان اگر چانسلر بنتے ہیں آکسورڈ یونیورسٹی کے تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے کیا فائدہ ہوگا امران خان کو اور جو ملین ڈالر کوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر امران خان آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا جو تقریبات ہوں گی آکسورڈ یونیورسٹری کی خان صاحب وہاں پر جا سکیں گے کیونکہ وہ تو اس وقت جیل میں ہیں تو بہت سے پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ یہ تھیوری دے رہے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کے لئے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے اور فائدے کیا ہوں گے ہمارے ساتھ عمران خان کے وکیل نئیم حیدر پنجودہ صاحب اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہوگا کیا فائدہ ہوگا لیکن سب سے پہلے اس وقت آپ پر بھی کافی زیادہ آپ کے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے آر وائی کے شو کے دوران افنان اللہ جو کہ پاکستان مسلم ریگنون کے رانوما ہے وہ جیسے ہی بریک ہوتی ہے آپ کو آپ کے آگے آپ ان کے آگے ہاتھ کرتے ہیں اور وہ پھر تالی بجاتے ہیں یہ کیا محاصرہ ہے زیادہ بتائیے گا کافی کنفیوجن اس وقت پیدا ہو چکی ہے کیوں افنان اللہ کے ساتھ آپ نے پنجا آپ کے ہاتھ پر انہوں نے مارا کہ کیا ہوا تھا اس ویڈیو کے حقیقت بتائیے گا سب سے پہلے تو بہت شکریہ بڑی نوازش بڑی میربانی پہلے میں اس ویڈیو کی حقیقت بتاؤں یا خان صاحب کے حوالے سے جو حقیقت بتا دے اس کے لئے اکسپڑی انیسٹی پہ آتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ رات کو شو تھا اور افنان اللہ کے ساتھ میں کافی شوز کے اندر بیٹھتا رہتا ہوں اس کے ساتھ شیرفز المروت کی لڑائی بھی ہوئی تھی بہت زیادہ اس نے کیونکہ اس وقت غلط زبان استعمال کی تھی اور وہ بالکل ہم نے اس کو انڈورس کیا تھا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے جو بندہ ایسی بات کرے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کیوں پیپلز پارٹی کیوں یا دیگر لوگ ہوں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی دوستی جاری نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے آپ کہیں پر مطلب لگے ہوئے نا ہر جگہ پر کیمرے آپ اگر نیشنل اسمبلی چلے جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہیں پر کسی جگہ ریکارڈ کی اوپر یا کسی ہوتل میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ میں کسی بھی نون لیگ کے رہنما کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے بیٹھتا ہوں تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کیونکہ جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جب پرام تھا پرام کے اندر جب ہیٹڈ باتیں ہوئیں اور بہت زیادہ مطلب میں نے اسے کہا کہ عمران خان جیل میں پڑا ہوئے وہ بھاگا نہیں ہے وہ لندن نہیں گیا لندن گیا ہے جو آپ کا لیڈر ہے جو چور ہے جو ڈاکو ہے تو مطلب وہ ایک مسلسل جیسے ہوتا ہے نا کہ غصے لڑائی والی بات وہ بات ہوئی تو اس بات کے اختتام جب یہ شو کا خاتمہ یعنی کہ اس کا اختتام تھا تو شو کے اختتام کے اوپر یہ بات ہوئی جب بات ختم ہوئی ہے تو اس نے جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ گوڈ جیسٹر کے اندر وہ اس نے تھبکی ماری اور وہ ہوا لیکن میں آپ کو بڑا کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں آتے جاتے ہوئے ہیلو ہائی اسلام جی ہاں جی اسلام یا جاتے ہو اسلام ہو جاتا ہے بہت زیادہ کئی دفعہ لڑائی ہوتی جی تینک کیو جی جیسے ایک بندہ تحذیب میں ہوتا ہے یا اخلاق میں ہوتا ہے اثر ویز ان کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے نہ ہماری کوئی دوستییں جا رہی ہیں نہ میں کبھی اس کے گھر میں گیا ہوں نہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کدھر رہتا ہے لیکن نعیم حیدر پنجودہ صاحب یہاں پر ایک چیز میڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کے ان کے ساتھ کوئی دوستی ہوتی بھی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے آپ سیاسی اپوننٹ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہو سکتی وہ بھی پاکستانی آپ بھی پاکستانی ہیں لیکن کچھ دوستوں کا یہ موقف ہے کہ بلکل دوستی بھی ہو سکتی ہے اور آپ پاکستانی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے مخالف ہے یا نون لیگ والا یا کوئی بھی ہے جو اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر عوام کے اوپر ظلم کر رہا ہے ستم کر رہا ہے جبر کر رہا ہے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے یا عمران خان صاحب یا پاکستان طریقہ صاحب کے کسی بھی معاملے کے اوپر وہ ایسی بحث کر رہا ہے جو غلط ہے جھوٹی ہے تو ڈیفنیلٹی ایک نفرت کی اندر ہوتی ہے تو اس نفرت کے اندر وہ دل نہیں چاہتا کہ آپ ان کے ساتھ دوستی بنائیے یا عرم بنائیے میری کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے نہ میں چاہتا ہوں نہ میں کوئی بنانا چاہتا ہوں بنانا ہو جائے کرنی ہو تو میں اگر میری ہوتی یا یہ کرتا ہے یا میں اس موقف کی تعاید کرتا کہ ہونی چاہئے تو میں کہہ دیتا کہ میرا بھائیOR ذاتی دوست ہے میرا پرانا دوست ہے میں نے کر لیا میری اس کا ساتھ دوستی ہے اس کی پارٹی لگ گیا ہاں میں نے رات کو بھی ٹویٹ کیا کہ اس کی پارٹی الگ گئے میری پارٹی اس کا موقف الگ گئے میرا موقف الگ گئے پروگرام کے اندر کسی جگہ پر کسی نے دیکھا کہ آج تک ذرا سی بھی ہلکی سی بھی بات جو ہے میں نے جھیکی کی ہے میں نے تو ہر بندے کو ایکسپوز کیا داب آتے ہیں عمران خان اکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بہت زیادہ ہائپ اس وقت کریٹ ہو چکی ہے کہ کیا ہوگا اگر خان صاحب الیکشن میں منتقب ہو جاتے ہیں ایکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر تو خان صاحب کیسے جائیں گے وہاں پر تقریبات میں کیسے ہی سالیں گے یہ ذرا اس وقت جو تھیوری چل رہی ہے اس پر اندرونی انسائٹ کیا ہے خان صاحب بننے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح سے انہوں نے پارٹسپیشن کی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ وہاں پر ایکسورڈ یونیورسٹی کے وہ چانسلر بنے گئے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ نواز شریف جو ہے الیکشن لڑ رہا ہے شباز شریف الیکشن لڑ رہا ہے زرداری الیکشن لڑ رہا ہے ان کو جودھیاں مارتے ہیں ان کا نام لے نا پوری دنیا میں تو کہتے ہیں وہ چور اور اگر پاکستان کی بات کریں نا کہ ہم میں پاکستانی ہوں تو مجھے ہزاروں بندوں نے کہا ہے کہ جب ہم پاکستان کے نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عمران خان تو اس طرح سے لوگ جو ہیں پاکستان کو عمران خان کے نام سے وہ جانتے ہیں وہ کیوں جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک نیشنل ہیرو انہوں نے ان کی خدمات ہیں وہ رول آف لاؤ کے لیے کھڑے ہیں وہ آج قربانیاں دے رہے ہیں وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو انہوں نے مقدمہ لڑا اندر بیٹھ کے بھی وہ اگر باہر لیٹر لکھ رہے ہیں تو برطانیہ کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا بہت بڑا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو کم کیا جائے گا یعنی کہ اسلام کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے لیڈر یہ لیڈر نہیں ہوتا ہے کہ اندر سے بھاگو اور باہر جا کے ڈیل کر کے بیٹھے ہیں امران خان اگر اکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتقب ہو جاتے ہیں تو منظر نامہ کیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد منظر نامہ یہ ہوگا کہ ایک تو بہت زیادہ خوشی بنائی جائے گی بہت زیادہ تمام لوگ جو ہیں وہ دیفنیٹلی کیسا موقع ہوگا کیسا دن ہوگا جو ہمارے لیے مسرد کا دن ہوگا اور انشاءاللہ اس دن دیکھیں گے پھر کہ انشاءاللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جب خان صاحب باہر ہیں تب بھی ڈھولو لیکن یہ بھی دن جو ہے وہ ڈھول سے کم نہیں ہوگا کہ خان صاحب وہاں پر چانسل بنے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے پی ایم ایل این اور دوسروں کی کہ یہ جا کر پارٹیسپیشن کر سکیں آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب عمران خان جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان وہاں پر جو تقریبات ہوں گی آکسفرڈ یونیورسٹی میں تو اس کو اٹینڈ کیسے کریں گے خان صاحب تو جیل کے اندر ہوں گے کون ریپریزنٹ کرے گا وہاں پر دیکھیں ریپریزنٹ تو ہم کر لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 جیل کے اندر بیٹھ کے الیکشن جیتتا ہے تو پھر ان کو سمجھ تو لگ جائے گی حالانکہ میں اگر اوریجنل بتاؤں بہت ٹف مقابلہ ہے وہ وہاں پر جو دوسری امیدوار ہیں وہ پرانے وہاں پر ان کو کوئی ہرا نہیں سکا تو اگر وہ ہارتے ہیں اور خان صاحب جیتتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی بوریس جانسن ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹونی بلیر ہیں دونوں بڑے نام ہیں جن کے ساتھ ٹگڑا مقابلہ ہے بلکل دونوں کے ساتھ بڑا ٹگڑا مقابلہ ہے لیکن یہ جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں یہ پھر کہیں گے کہ لابنگ کی گئی لابنگ شروع کی گئی دیکھیں ہماری ٹھیک ہے جی ہم نے وہاں پر لابنگ کی ہے آپ بھی لابنگ کر کے دکھائیں آپ نے تو چوری ڈاکہ اور ملک لوٹ کے آپ کھا گئیں پھر آپ بھی اس میں سے پچیس تیس عرب جو ہیں وہ لگا دیں وہاں پر کیونکہ آپ مورلی طور پر بھی فارغ ہیں آپ پریکٹیکلی بھی فارغ ہیں آپ اخلاقی طور ہر طرح سے آپ فارغ ہیں اور آپ اگر کسی جگہ پر درخواست دیتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ بھائی ادھر ڈاکو چوروں کی جو ہے پارٹسپیشن کی کوئی جگہ نہیں کیا عمران خان کی رہائی میں ان کے جیل آنے میں بھی یہ وائس چانسلر کا جو انتخاب ہے کوئی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا اور دیفنیٹلی یہ چیزیں بڑی افیکٹ کرتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے نا جب سڑکوں پر آتی ہے نا انقلاب تبیہ آتا ہے میں اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ قوم جو ہے وہ نکلے سڑکوں پر جب کال دی جائے ریسنڈ بھی کال عمران خان کی طرف سے آگے بڑھائی گئی اور اس کی ریزن بھی بتائی کہ نو مئی اور یہاں پر جماعتیں تھیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے عمران خان کے وکیل جو کہ بتا رہے تھے کہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے عمران خان اگر اکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہوتے ہیں اور اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا عمران خان منتخب ہو چاہیں گے ہو سکتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر